اب کل عید ہے چاند رات چاندگ گیا اعلانوہ کل عید ہے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے جوتے کپڑے جو بھی والدین دلاتے اپنے دوستوں کو دکھاتے دیکھ اببہ نے جوتا دلائے دیکھ کل یہ جوڑا پہنوں گا میں یہ کپڑے پہنوں گا بچوں کی عادت ہوتی ہے امام حسن امام حسین کے دوست آتے ہیں کپڑے لے کر آتے ہیں دیکھو ہمارے والد صاحب نے یہ کپڑا دلائے ہیں کل ہم یہ جوڑا پہنے گے کل یہ جوتا پہنیں گے کل یہ سرما لگائیں گے کل یہ امامہ باندیں گے دونوں شہدادے عادت مولا علی کے پاس جاتے ہیں اببہ جان اببہ جان ہمارے لئے نئے کپڑے نہیں لائے گئے معاملہ غربت کا رضا الہی میں رضا بیٹا اگلے سال انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھا جوڑا پہ دلا دوں آئے اس سال بیٹا صبر کر لو روتے ہوئے حضرت سیدہ کے پاس جاتے ہیں اپنی امی کے پاس امی جان اس سال ہمیں اببہ نے جوڑے نہیں دلائے سیدہ رونے لگی آنکھوں میں آس ہو آ جائے گروبت کا یہ عالم ہے کہ عید کے موقعے میں ہم کپڑا نہیں خریسکے اپنے بچوں کے لئے کہتی بیٹا والد نے کیا کہا بولے اببہ جان نے تو کہا اگلے سال لیکن عید تو ابھی ہمارے دوست کل نئے نئے کپڑے پہنیں گے تو ہم کیا یہی پرانے کے لباس پہن کے عید کہا جائیں گے کیا اسی لباس میں ہم نانا کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں ہمیں جوڑا چاہیے زد کرنے لگے شہزادے حضرت سیدہ سمجھاتی رہی سمجھاتی رہی لیکن شہزادے مانتے نہیں ہیں روتے ہیں یہاں تک کہ بہت بہلایا رات گزرتی رہی جب بہت رات آدھی کے قریب گزر گئی روز روکے تھک گئے دولوں شہزادے سو گئے حضرت علی حضرت سیدہ افسوس کر رہے کہ کاش ہم اپنے بچوں کے لئے کپڑے کا انتظام کر دے تب ہی آدھی رات کے قریب کوئی دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے السلام علیکم یا حلال بیت اے نبی کے گھر والو سلام و تببر دروازہ کھولا سیدہ نے ایک بڑا خوبصورت تشت ہے اس میں دو قیمتی جوڑے رکھے ایسے قیمتی لباس جو دنیا نے اور نگہانے کبھی دیکھے نہیں تھے روشن لباس نور کی کرنے پھوٹ رہی ہے لباس سے یہ لباس بھیجا ہے یہ لباس بھیجا گیا ہے حسن حسین کے لئے حضرت سیدہ نے سمجھا سیدہ نے سمجھا شاہدہ رسول اللہ نے بھیجا حضور کو اطلاع ہوئی ہوں گے یا سرکار نے بھیج دیا ہوں گا کہ بھئی کالید ہے وہ جوڑا لے لیا اور لینے کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ جوڑا دکھایا تو دونوں شہزادے بڑے خوش ہوئے گسلوہ گرا دیا نہلایا دونوں کو جب کپڑے پہنے تو رسول اللہ کی عادت کریم جب عید گا جاتے تھے تو گھر آتے تھے شہزادوں کو ساتھ لے جاتے تھے آقا تشریب لائے اور آواز لگائی کہ سیدہ فاطمہ میری بیٹی کیا حسن حسین تیار ہے جی اببہ حضور آپ نے تو جوڑا بہت اچھا بھیجا اببہ خدا ہم نے تو کوئی کپڑے نہ بھیجے یا رسول اللہ کیا آپ نے کپڑے نہیں بھیجے تب ہی جبریل آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ جو وہ کل آیا تھا وہ درزی بن کر جو آیا تھا وہ فرشتہ نہیں تھا جب شہزادے مچھلے تو اللہ کو گبارہ نہ ہوا کہ شہزادوں کو ملال آ جائے اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا جبریل جنت کا جوڑا دونوں شہزادوں کے لئے لیتا تو جہاں حسین وہاں جنت کی نعمتیں آ جاتی ہیں میں کہتا ہوں نعمتیں کیا عجاز حسین ہوتے وہ جگہ ہی جنت بن جاتی ہے وہ جگہ جنت ہو جاتی ہے کیا درجہ ہے کیا مقام ہے کیا تاریخ میں اسی شخصیت نظر آئی ہے نماز عید کے لئے سرکار اپنے فرابدادوں کو لے جا رہے ہیں سب اوٹوں اور گھوڑوں پہ سوار ہے جو امیر و قویر صاحب آئے ہیں ایک شہزادوں کو یہاں بٹھا لیا دوسرے شہزادوں کو یہاں بٹھا لیا اپنے دوش پہ سوار کر دی اور یہ وہ دوش تھے جس کی برکتوں کا کیا کہنا علی کے تو آپ سن چکے تھے جب کعبے کے گرانے کیلئے نبی کے دوش مبارک پر کھڑے ہوئے تھے کعبے کے پتھ کو تو عالم کیا تھا اٹھارہ زار عالم روشم تھے تو علی تو ایک بار دوش نبی پر آئے حسین اور حسن پاک کتنے بار آئے اللہ ہی جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے کیا منظر نہیں دیکھے ہوں گے کیا غیبیات کے پردے نہیں ہٹے ہوں گے امام حسن امام حسین دونوں نے ننہ نشہزادے حسین پاک کہتے ہیں نانا جان سب سواریوں پر ہے اور ہم سواری پر نہیں ہیں آپ نے فرما بیٹا تمہاری سواری اللہ کا رسول ہے نانا جان ان کی سواریوں کے تو لگامیں بھی ہیں ہماری سواری کی لگام نہیں ہیں آپ نے اپنی ایک ظلفی کی لڑ لی حسین پاک کو تھما دی ایک لیہ ہسن پاک کو بیٹا یہ تمہاری سواری کی لگام ہے اب وہ شہزادے بچپن ایک عالم وہ رسول کے ظلفوں کو اسی طرح کھیج رہے جیسے اوٹوں کو کھیجتا ہے پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگوں کی سواریاں تو کچھ آوازیں بھی نکال رہی ہیں ہماری سواری تو خاموش ہے تو آپ بچوں کے دل بہلانے کے لیے اس طرح کی اوٹ کی طرح آواز بھی نکالتے ہیں ایک صحابی آتے ہیں اور بعض نے کہا ہی ابو بکر صدیق تھے حضرت سید ابو بکر صدیق آتے ہیں اور جب یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئے ابو بکر اور بے ساکتہ کا شہزادوں جانتے ہو کہ تمہاری سواری کتنی آلہ درجے کی ہے تو رسول اللہ بے ساکتہ کہتے ہیں ابو بکر یہ کیوں کہتے ہو کہ سواری کتنی اچھی یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے آلہ درجے کی ہے سوار ابھی کوئی معمولی نہیں تو کاندوں پر بھی سواریہ کی جب نبی گھر پر آتے ہیں حضرت سید اس ملاقات کے لیے حسین پاک نانا جان گھوڑا بن جائی ہے ہوتا ہے نانا دادا اس طرح گھوڑے بنتی بھی اولادوں کے لیے بوراک کا سوار آج اپنے حسین پاک کے لیے خود گھوڑے کی شکل اختیار کرتا ہے سواری بن جاتا ہے اماموں سے سوار ہوتے ہیں